ان کے لب رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے ہدایت نصیب فرمائے ایک اوڈیو سوال اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرے دو سوال ہیں تین ہیں ویسے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلا سوال جو میں نے گروپ میں بھیجا تھا اور دوسرا یہ کہ تہجب کی نماز میں شرائط تہجب کی نماز کے لئے شرائط کیا ہیں اور تہجب کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کتنی رقاتیں ہوتی ہیں اس کا وقت کیا ہوتا ہے اور تیسرا سوال یہ کہ کس عمر میں نماز سے قضاء ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کیا کوئی ہر نماز میں قضاء ادا کر سکتا ہے دوسرا کی لوگ کہتے ہیں کہ اثر اور مغرب کے بیچ میں قضاء ادا نہیں کی جا سکتی ہیں تو اس کا جواب آتا فرمی ہے اور آپ میرے چینل کا نام لے کے سوال کا جواب دیجئے گا تاکہ میرے چینل پروموٹ بھی ہو سکے اور اس سے لوگوں کو میرے چینل اور لنک بھی آپ ڈال دیجئے گا میرے چینل کی تاکہ لوگوں کو دھوننے ماسہ نہیں ہو چینل کا پرموشن تو آپ نے ماشاءاللہ خود اپنی زبان مبارک سے کر لیا کافی سارے آپ کے سوال ہیں تحجد کے بارے میں کہ اس کی شرط کیا ہے تحجد کی شرط یہ ہے کہ تحجد کے لئے سونا ضروری ہے اور آپ نے شاید اس کو تحجب بولا وہ تحجد کی نماز ہے اور اس کے لئے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آدمی کو سونا ضروری ہے اور کچھ وقت اگر وہ سو جائے چاہے ایک منٹ یا دو منٹ گیا غافل ہو جائے تو اس کے سو کے اٹھنے کے بعد وہ تحجد پڑھ سکتا ہے اور تحجد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید رات کے بارہ بجے تحجد کا وقت ہوتا ہے بارہ کے بعد ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سویا اور پانچ منٹ کے بعد بھی اگر وہ اٹھ گیا تو وہ شخص تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح اس میں کیا پڑھا جائے گا تو تحجد کی رکاعت کم سے کم دو ہیں زیادہ سے زیادہ آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض کے نزدیک بارہ بھی مگر یہ کہ حضور علیہ السلام سے آٹھ رکاتیں ثابت ہیں لہٰذا تحجد میں دو رکاعت چار رکاعت چھے رکاعت یہ آٹھ جتنی توفیق اور قوت ہو وہ رکاعتیں پڑھ لینی چاہیے اور اس میں پڑھنے کی کوئی خاص مقصود صورتیں بھی نہیں ہے کہ آپ انہی کو پڑھیں یہ ضروری ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جو آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو اتنی صورتیں آپ اس میں تحجد میں پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی طریقے کوئی حرض اور قباہت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفل نماز ہے تو اس میں چاہیے کہ جتنا قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں جو صورت آپ کو یاد ہو عام نفل نماز کی طرح وہ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں اس کے رکاتے بھی میں نے بتا دی وقت بھی میں نے بتا دیا آپ نے پوچھا کہ کس عمر میں قضاء نماز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو قضاء جو لڑکا ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کی اس کے عمر بارہ سے لے کر پندرہ ہے اور پندرہ کے بعد یعنی اس دوران اگر احتلام ہوگا تو جب سے نمازیں فرض ہوں گی اور جو فرض نماز چھوڑے گا تو وہ قضاء کے حکم میں جائیں گے اگر کوئی اس کی علامت نہیں ہے بارہ سے پندرہ کے بیچ میں تو پندرہ سال لڑکے کے لیے یہ بلوغت کے اعتبار کیے جائیں گے یعنی بالغ اس کو شمار کیا جائے گا اور پندرہ کے بعد سے جو نمازیں اس کی چھوٹیں گے وہ قضاء شمار کی جائیں گے اسی طرح لڑکی کے لیے نو سے بارہ تک کا وقت ہے کہ اس دوران اس کو جب پہلا حیز آئے گا وہ بالغہ شمار کی جائے گی اور اگر نو سے بارہ میں کوئی حیز اس کو نہیں آتا تو بارہ سال کی عمر میں اس کو بالغہ قرار دے دیا جائے گا اور اس کے اوپر سارے احکام یعنی پردے نماز روزے کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس پہ اس کو عمل کرنا ہوگا آپ نے پوچھا کہ ہر نماز کے اندر کیا قضاء نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے سنا ہے کہ اثر کے دوران نہیں پڑھنی چاہیے تو ہر نماز کے بعد قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ مقروح وقت جن کے اندر نمازیں منع ہیں اور وہ اثر کے بعد نہیں ہیں بلکہ مغرب کی نماز سے بیس منٹ پہلے کا وقت ہے اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر چھے بجے کا وقت آج مغرب کا ہے تو پانچ بچ کے چالیس سے لے کر اور چھے بجے تک یہ آخر کے بیس منٹ مقروح ہوں گے اس میں قضاء نہیں پڑھ سکتے اور اس سے پہلے یعنی پانچ بچ کے چالیس منٹ سے پہلے اثر کے بعد اور مقروح وقت سے پہلے اگر قضاء نمازیں پڑھ جائیں گی تو اس میں قضاء نماز ادا ہو جائیں گی اس میں پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اثر کے بعد قضاء نہیں پڑھتے تو وہ اثر کے بعد اس وقت نہیں پڑھتے کہ جب وہ مغرب کے قریب کا وقت ہو یعنی مغرب سے بیس منٹ پہلے اور بیس سے زیادہ پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو اگر سالے چار بجے اثر ختم ہو گئی تو سالے چار سے لے کر سالے پانچ ایک گھنٹے تلگ یہ اثر کی نماز قضاء پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اور قضاء نماز کے لئے بھی طریقہ کار ہے وہ میں نے اس چینل کے اوپر پہلے بتا بھی رکھا ہے کہ قضاء عمری کس طرح نکالتے ہیں کہ قضاء نماز ہے اور اس کو عدہ کس طرح کرتے ہیں اس کا شورٹ طریقہ بھی میں نے بتا رکھا ہے اب یہ پرموشن کی بات جو آپ نے اپنے زبان سے کر لیا ہے کہ کیف پائے گا ایک چینل اسلامی چینل یوٹیوب کے اوپر اور اس کے اندر نات بیانات وغیرہ بھی رہتے ہیں اس کے اندر آپ تقریر بیان نات یہ شورٹ کلپ کے اندر سن سکتے ہیں چینل کا نام اہل سنت و جماعت تمام میمبران سے یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس چینل پہ بھی تشریف لے جائے اور وہاں کے مواد سے بھی فائدہ حاصل کریں پتھر میں حاصل آلے پرنوار پرنوار بنایا موسیقی